اللہ منظور فرمائے بانیان جشن حاضرین جشن ناظرین جشن نورزاکرین جشن کی میرا مالک رزق معرفت اور رزق بلایت میں اضافہ فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیف فرمائے میشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیف فرمائے ماہوں بہنوں کے پردے سلامت فرمائے ہماری پہلی آخری واجبن اوجبن لازمن ضروری دعا آقائد و جہان سلطان زمان رہمر دوران بارس کائنات حضرت سرکار ولی العاصر کے مقدس ظہور میں تاجیب فرمائے دمائیں قبولیت تک بجوائیں سہارا ترود کلیں اور با آوازیں بلند شروعات کریں تو جہاں بات شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے مقدس ترین کتاب سے ایک مختصر سی آیت ایک مختصر مگر اسرار کا سمندر آیت میں نے آپ کے سامنے اس قرآن سے پڑی ہے جو لا ریب ہے جو بے عیب ہے اس قلام سے پڑی ہے جو ہر قرآن کے قادر ہے اس خدا کی کتاب سے پڑی ہے جس میں ہر خوشک و تر کا ذکر مجود ہے ہر بہر و بر کا ذکر مجود ہے ہر خوشکی کا ذکر مجود ہے ہر تر کا ذکر مجود ہے ہر سمندروں کا ذکر مجود ہے کلندروں کا ذکر مجود ہے کتبوں کا ذکر مجود ہے عبدانوں کا ذکر مجود ہے صادقوں کا ذکر مجود ہے محدیثوں کا ذکر مجود ہے تابیوں کا ذکر مجود ہے صحابیوں کا ذکر مجود ہے اس قرآن سے آیت پڑی ہے جس میں گوڑوں کا ذکر مجود ہے جس میں کالوں کا ذکر مجود ہے میں کہہ رہا ہوں میں اس قرآن سے آیت پڑی ہے جس میں عادت کی توبہ کا ذکر بھی مجود ہے نو کی کشتی کی نجات کا ذکر بھی مجود ہے بولو جو جن کے جو آج جشن منانے آئے ہو جن کے ہاتھ سلامت ہے جنہیں ید اللہ کے صدقے ہاتھ کی خیرات ملی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے جشن بنائیں گے جنہیں لسان اللہ کے صدقے زبان ملی ہے وہ زبان سے بول کے بھی جشن بنائیں گے میں کہہ رہا ہوں میں اس قرآن سے آیت پڑھ رہا ہوں جس میں آدف کی توبہ کا ذکر بھی مجود ہے نو کی کشتی کا ذکر بھی مجود ہے ابراہیم کی گروانی کا ذکر بھی مجود ہے اسماعیل کے امتحان کا ذکر بھی مجود ہے اس قرآن سے آیت پڑھ رہا ہوں جس میں یوسف کا جمال بھی ہے مصطفیٰ کا کمال بھی ہے علی کا جلال بھی ہے اس قرآن سے آیت پڑھی ہے اس قرآن سے پڑھ رہا ہوں جس میں کوئی انسان ہوں گے دغا کرے اس کا ذکر بھی موجود کوئی کتہ ہوگے وفا کرے اس کا ذکر بھی موجود شاہ باجو ہاتھ پہلے جملے پہ بول کریں بڑی مہربانی یہ ہاتھ سلامت رہے جو پہلے جملے پہ اٹھ گئے آپ کے کہنے اس قرآن سے آیت پڑھ رہا ہوں جس میں کوئی انسان ہوگے دغا کرے اس کا ذکر بھی موجود کوئی کتہ ہوگے وفا کرے اس کا ذکر بھی موجود ہے میں اسی قرآن سے آیت پڑھی ہے اور میں قرآن کی جو آیت بالکل مختصیر آیت پڑھی ہے اللہ فرما رہا ہے اب آیت کا ترجمہ پڑھوں گا آج کے جشن کے بالکل این مطابق میں نے صرف ترجمہ پڑھوں گا اور اس کوٹ عبد المالک کا ذہین مجمع صحب علم مجمع میرے سامنے معرفت والے چہرے تشریف فرما ہے میں نے صرف میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے اور آپ کو پتا چل جانے ہیں آپ مقام تک بھی پہنچ جائیں گے اب بات تک بھی پہنچ جائیں گے میں کہا کب کی بات کر رہا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں بالکل آیت کے این جشن کے مطابق آیت پڑھی ہے میں کہہ رہا ہوں وَبِلْحَقِ نَزَلْنَا وَبِلْحَقِ نَزَلَا قرآن کی آیت ہے قرآن میں آیت نہ ہو میں مجرم ہوں ترجمہ غلط ہو میں باجب القتل ہوں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نہ ہو میں مجرم ہوں میں اپنے حرف کا لفظ کا فکرے کا سطر کا جملت کا جملے کا عبارت کا کتاب کا مصنف کا ریٹر کا عبارت کا قرآن کی آیت کا ترجمہ کا تفسیر کا مفسر کا میں زامن ہوں سر اٹھو میں ترجمہ پڑھوں گا اور آت کے جشن میں آپ کے جیروں پہ نورِ بلایت آ جائے گا اللہ فرما رہا ہے وَبِلْحَقِ انزلْنَا وَبِلْحَقِ نَزَلَا اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا وہ خود بھی حق کے ساتھ آیا شعباز جو ببواد سمجھ گئے ہو اللہ قرآن میں کہہ رہا وَبِلْحَقِ انزلْنَا وَبِلْحَقِ نَزَلَا ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا حق کے ساتھ اتارا جو آج بھی حق نہیں سمجھ سکا پھر مجھے ممبر چھوڑ دینا چاہئے جو شیعہ میرے سامنے بیٹھے ہو میں نے اللہ کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا حق کے ساتھ اتارا وہ خوند بھی حق کے ساتھ آیا اگر میرے کوٹ عبدال مالک کے ذہین مجھ میں گو حبیتہ کا حق کا پتہ نہیں چلا آؤ میری اولی پڑو سولہ زوجب کو کعبے کی دیوار کے ساتھ چلو کعبے کی دیوار کے ساتھ نبی کے ہاتھوں پہ تین دن کا حق ہے قرآن سنا رہے کے نہیں سنا رہا شعباز شعباز یہ حق سلامت رہے یہ حق سلامت رہے بڑی مہربانی حق تین دن کا حق ہے نبی کے ہاتھوں پہ قرآن سنا رہے کے نہیں سنا رہا ید اللہ کا ذکر ہے جو ہاتھ آج بھی نہیں نہ اٹھنا وہ قیامت والے دن بھی نہیں اٹھنا ید وجہ اللہ کا ذکر ہے جس چہرے پہ آج بھی خوشی نہیں نہ آنی قیامت والے دن بھی اس چہرے پہ نحوست برسنی ہے یہ ہاتھ صرف باندھنے کے لیے نہیں ہوتے یہ ایسے بکلے مارنے کے لیے نہیں ہوتے میرے سامنے اتنے سمجھدار مجمع ہے اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا اٹھانے کے لیے ہوتا ہے اٹھانے سے اللہ نراض نہیں ہوتا باندھنے سے نراض ہو جاتا ہے نہیں 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 میں لڑانے نہیں آیا اتنی دور سفر کر کے کوٹ عبدال مالک کے اس ممبر پہ لاؤڈ سپیکر میں اتنے بڑے استماعہ میں مرکزی امام بارگا میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں لڑانے تو آیا ہی نہیں میں قرآن پڑھنے آیا ہوں قرآن پڑھ کے میں نے چلے جانا ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے میں نے کہا کہ ہاتھ باندھنے سے اللہ نراض ہو جاتا ہے کھولنے سے نراض نہیں ہوتا اٹھانے نراض نہیں ہوتا میں آیت پڑھ دیتا ہوں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے منافق مرد اور منافق ہوتے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں چھا باج آپ دو ہاتھ اٹھا لو ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر گوڑ عبد المالک کے ذہین مجمع والوں پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہاتھ اٹھانا مومن کی علامت ہے منافق کی علامت نہیں ہے شاہد آئیت یا آئیت یا آئیت ہاتھ اٹھانا مومن کی علامت ہے منافق کی علامت نہیں ہے میں آج جس بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں کس عظمت کا مالک ہے میرا بادشاہ جس کا آج جوشن منانے آئے ہو کس عظمت کا مالک ہے بندے کہتے ہیں جی قرآن میں علی نہیں ہے ہم قرآن پڑ پڑ کے تھک گئے حافظ ہو گئے علی نظر نہیں آیا میں نے کہا بھائی جان پھر آپ نے قرآن کو رٹہ لگایا ہے پڑا نہیں ہے ہاں آپ نے رٹہ لگایا ہے پڑا نہیں ہے کون کہتا ہے قرآن میں علی نہیں آؤ میں دکھاتا ہوں آپ نے سارے زندگی قرآن پڑا آپ کو نہیں نظر آیا میں دکھاتا ہوں آؤ پہلے جملے سے شروع کر دیتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فرمارے جس کا جوشن پڑھنے آیا ہوں علی تو سحستی کو کہتے ہیں میرے پیر علی سحستی کو کہتے ہیں جس کے لئے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کسی کو شفاعت کا حق نہیں ہے سوائے اس من کے جس نے اللہ سے شفاعت کا وعدہ لیا ہوا ہے اللہ منت تخضائد الرحمان سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے شفاعت کا میں نے کہا اللہ نے شفاعت والا شافی بتایا ہے نام نہیں بتایا یہ اللہ نے صرف نام بتایا نہیں ہے صرف ایک نشانی دی ہے اور نشانی من میں دی ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ من ہوگا وہ من ہوگا جس نے اللہ سے شفاعت کا وعدہ لیا ہوا ہے اللہ نے نام نہیں بتایا کہا وہ من ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ ایک شافی ہے قرآن میں جس کا نام من ہے اللہ نے پورا نام نہیں بتایا نشانی اس کی من ہے آؤ پھر قرآن سے پتا کر لیتے ہیں وہ شافی کون ہے اگر تمہارے گھر سے نکلا تمہاری شفاعت ہو جائے گی میرے گھر سے نکلا میری شفاعت ہو جائے گی پھر آؤ پتا کر لیتے ہیں وہ من کون ہے جو شافی ہے اور اللہ نے نام نہیں بتایا کہا وہ من ہے میں قرآن کے دروازے بھیا میں نے ہاتھ جڑے میں نے کہا اللہ کے قرآن مجھے بتا تو سہی یہ شافی کون ہے جو شفاعت کرے گا جس نے اللہ سے شفاعت کا وعدہ لیا ہوا ہے قرآن کہتے ہیں آجا آیت القرصی لے ایک چھوٹی سی آیت نے سار اٹھایا اس نے کہا میرے اندر بھی ایک من چھپا ہے میں نے کہا کون سا من چھپا ہے آواز ایمن ذلہ دی یشفہ ہو اندہ ہو اللہ فیز نہیں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا لیکن ایک کرے گا وہ من ہوگا جس نے اللہ نے جل اللہ سے ایزن لیا ہے شفاعت کرنے والا وہ من ہے جس نے اللہ سے ایزن لیا ہے اللہ سے شفاعت کا وعدہ لیا ہے میں نے کہا ابھی بھی پتا نہیں چلا صرف تُو نے من کہا ہے نام نہیں بتایا اسے شافی کا نام بتا جو من ہے جس کی نشانی من ہے اس کا نام تو بتا کہتے ہیں آجا اللہ نے بھی نام نہیں بتایا صرف نشانیاں بتائی ہیں من کا بدا نشانی اگلی نشانی بدا قرآن کہتا ہے آجا میرے پیچھے میں پھر قرآن کے پیچھے جلا پھر قرآن کی آیت میں سر اُبھایا اوازی منزل لذی یقرز اللہ ہو قرزن حسنہ ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے قرضے حسنہ دو وہ من اللہ کو قرضے دیتا ہے اللہ سے شفاعت کا وعدہ لینے والا من ہے اللہ سے اس شفاعت کا اذن لینے والا من ہے اللہ کو گردے دینے والا من ہے من کا بی بی پتا نہیں چلا پتا وہ من کون ہے پھر قرآن نے کہا آجا میرے پیچھے میں پھر قرآن کے پیچھے چلا پھر قرآن کی آیت نے سر اٹھایا کن کو فاہ بلدہ ہے شہیدن بینی و بینہ بمن و من اندہ ہو علم الكتاب اللہ کی قرآن کی آیت کہتی ہے نبی کی رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے ایک وہ من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے صحب من اندہ ہو علم الكتاب میرا پیر علی ہے علی اس حسدی کو کہتے ہیں میں نے قرآن کا تنہیں دشمن بتایا لیکن نام نہیں بتایا مجھے نام بتا نام بتا وہ من کون ہے اب بلا شبا قرآن کی آواز آئی میں نے کہا تھا نماز پڑھو یہ نہیں پتایا کیسے پڑھو یا تم نے نبی سے پوچھا میں نے کہا تھروزہ رکھو یہ نہیں پتایا کیسے رکھو یا تمہیں نبی نے بتایا میں نے کہا تھا حج کرو یہ نہیں پتایا کیسے کرو یا تمہیں نبی نے بتایا وہ اتنا کچھ جو نبی سے پوچھ لیا ہے یہ من بھی جا کے نبی سے پوچھ لے میں رسول کا دروازے پہ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں قرآن کے دروازے پہ گیا تھا میں نے اتنا من پوچھا تھا حسن شافی مان بتایا ہے نام نہیں بتایا آپ مجھے نام بتا دے فرمایا حسنین چال قدیر کے مقام پہ سوالہ کا منمہ ہے نبی نے علی کو بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا یہ ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا یہ ہے وہ من یہ ہے وہ من اور نبی نے کیا فرمایا تھا من کنتو مولا من یہ ہے اور یہ اتنے سے جملے میں من کنتو مولا میں بھی بڑا راز چھپے تھے من دکھایا میں نے آگے کیا ہے کنتو اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کنتو کندن مخفیان اللہ کے لیے بھی کنتو لگا اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا نبی اپنے لیے فرما رہے ہیں کنتو نبیان آدم و ما بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ اپنے لیے کنتو استعمال کر رہا ہے میرے نبی اپنے لیے کنتو استعمال کر رہے ہیں یہ کنتو کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ اپنے لیے کنتو استعمال کر رہا ہے میرا نبی اپنے لیے تو جب میری طرف رہے جئے بسم اللہ بسم اللہ سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں بلکل چاند منٹ کی حاضری اور میں سلام کرنے لگا ہوں واجب القدر صحب قدر استادوں کی جگہ بلکل سبق سنانا ہے میں نے اور میں یہ اجازت لینے لگا ہوں کنتو ماضی کسی گا ہے کبلہ کنتو ماضی کسی گا ہے اللہ نبی فرما رہے ہیں من کنتو مولا میں اس وقت جس جس کا مولا تھا کنتو ماضی کسی گا ہے کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتو ماں کنتم کنتی کنتو ماں کنتو کنتو یہ ماضی گا ہے من کنتو مولا میں جس جس کا مولا تھا آج اس کا مولا علی ہے یہ کون علی ہے کس حضمت کے مالک علی ہے کس شان کے مالک علی ہے کس حزت کے مالک علی ہے آؤ کس حضمت کے مالک علی ہے علی کسے کہتے ہیں آج جس کا جشن منع نے آئے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی کیسے کسے ہیں عدیب شائر اور مفقر علی عدیب شائر اور مفقر علی نبی کے دوش بدوش عدیم نظیر سپاہی علی صفہ کرتات پر مجسم قلعہ کے گوھرے بار علی میدان کارزار میں شمچیر آبدار علی میدان جنگ کے رجز خوان علی ممبر امن کشیری سخت خطیب علی ایوانِ عدل کے دیدہ ور قاضی علی کشور صحیف وغلم کے گجہ وغلا علی اللہ تو علل کے بارے میں لعفو الرحمان اللہ ہوا کسی معنی خیز اور خیال انگیز بات کہہ کے خموش ہو جانے والے مفقر علی یتیموں اور بیواؤں کے سر پرست علی مملکت شرافت کے دائجدار علی اقلی میں خلوص کے شہری یار علی کاروان زہد انتقا کے سلار علی ولی الہی علی جس کا جشن منانے آیا وہ نہیں بتا رو جہود کے انتقا کے مزر علی کون علی ہے عدیب اور شاعر مفقر علی نبی کے دوش بدوش عدیم وننظیر صفحی علی صفحی کرتاز پر مجلس مانی خید اور خیال انگیز بات کہ کے خموش ہو جانے والے مفقر علی یتیم اور بیواؤں کے سر پرست علی ممل قدش جنگل میں خطاب تو نہیں کر رہا جس عدمت کا مالک ہے میر علی جو علی ہے جس کون انگیس عدمت کا مالک علی ہے علی کسے کہتے ہے یہ سوال ہمیشہ جواب کی تمام تقصر حدوں سے معورہ اور ذہن کی تمام خود خاص تا حدود سے بلند و بالا ہے علی گوھر کعبہ فاطمہ بنت عصد کا لانلہ اب ہم تعالیم کی عطرت کامین ہے علی شاہر نیش حالت کا شاعر اول ہے علی وہ ہے جو فاطمہ بنت عصد کی گوھر میں تھا تو عبداللہ کا عصد پہ گوھر بن کر علی وہ ہے جو بچپن کی حدود میں حائل ہوا تو علم نبوت کی سرات سے لے آسمان کے حجابات میں کشیدہ آیات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ بازی انداز میں کھولتے چلے گئے علی وہ ہے جو فقر کی مسند پہ جلوہ فنگن ہوئے تو ذرہ بیت کے نانے جوی خرید رہے علی وہ ہے جس نے خلافت کو زینت بخشی تو تمیز آئی بندوں آقا کے نقیرے بیٹا ڈالی علی وہ ہے جو عدل کرنے پی آئے تو پھر جیسے بھائی کی خواہش پہ نگرا دیا علی وہ ہے جو پھار کرنے پی آئے تو قبضہ سلفکار کی نبز دل بھنکے دڑکنے لگی علی وہ ہے اور بھئی سیدہ دور بھی بے خلو کڈے خلوص نال پڑ دا پی آئے بار بھی سرکار بھی بھی میری اولاد بھی پڑ دی اگو اے تصویر بان کے میٹھی آئے کوئی تھوڑا تھوڑا سیدہ نہ بولو جشن پاک مناو نعرہ تکبیر اکبر نعرہ رسالات کلے ایمان کلے قرآن نعرہ حیدری محمد محمد بلانتر سلوات آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کس عزمت کا مالک علی ہے جس کا جشن منانے آئے کون علی کس عزمت کے مالک علی کس شان کے مالک علی ایک ذات تھی لیکن کمالات میں اتنی بلان جہاں بھی دیکھو چھا جاتے تھے عالموں کی بزم میں دیکھو تو صحبہ من اندہ علم کتاب نظر آئے علی کو عالموں کی بزم میں دیکھو تو صحبہ من نندہ علم کتاب نظر آئے مومنوں کی محفل میں دیکھو تو گل ایمان نظر آتے ہے بہادروں کی محفل میں دیکھو تو عشد والل کفار نظر آتے ہے صدیقوں کی محفل میں دیکھو تو عفضل و سادقین نظر آتے ہے بزم رسول میں دیکھو تو نقص رسول نظر آتے ہے چادر رسول میں دیکھو تو صحب تطہیر نظر آتے ہے کفار کے سامنے دیکھو تو عشد والل کفار نظر آتے ہے مشرقین کی جماعت کے لئے قاتل مشرقین نظر آتے ہے کہیں اصحاف ایمبیاء کی آئینہ نظر آتے ہے کہیں جبریل امین کے استاد نظر آتے ہے کہیں اللہ کا ہاتھ نظر آتے ہیں کہیں نفعوں سے اولا نظر آتے ہیں کہیں ہم مومنوں کے مولا نظر آتے بڑی مہربان یار چلیں اگر آپ بولنا شروع کر دیا ہے تو چار مصر میں آپ کو سناتا ہوں میں کہہ رہو بتاؤں کیا میں علی کو کیا دیکھتا ہوں بتاؤں میں کیا علی کو کیا دیکھتا ہوں ہر فضائل سے انہیں اونچا دیکھتا ہوں ہر فضائل سے ایک دو مصروں کے لئے میں مہنت کر کے جا رہا ہوں باقی انہوں کے لئے ہی داد لوں گا باقی میں آپ کو سنا رہا ہوں میں کہہ رہا بتاؤں میں علی کو کیا دیکھتا ہوں ہر فضائل سے انہیں اونچا دیکھتا ہوں نہ نسہری کی طرح میں خدا دیکھتا ہوں نہ میں انہیں خدا سے جدا دیکھتا ہوں ہاں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نہیں دیکھتا اور کیا بتاؤں میں کیا دیکھتا ہوں عشق علی جو ہر مومن کے دل میں بسا ہے عشق علی جو ہر مومن کے دل میں بسا ہے عشق علی پھر میں جگہ جگہ دیکھتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ایک فضائل کا جملہ جب جہاں کہتا ہوں پھر ہر ہاتھ وہاں اٹھا دیکھتا ہوں پھر ہر ہاتھ پھر ہر ہاتھ وہاں اٹھا دیکھتا ہوں کس عظمت کے مالک علی ہے چند منٹ علی علی کی صدا آئے گی اس کے بعد میں آپ کو سلام کرنے لگا ہو میں کہہ رہا ہوں کس علی کہتے ہے عدیب شاعر اور مفقر علی نبی کے دوش بدوش عدیم و نظیر سفاہی علی سفائی قطاز پر مجلس میں گلہ کے گوھر پار علی میدان کارزار میں شمشیر آفدار علی میدان جنگ ریجز خوان علی ممبر امن کشیری سخن خطیب علی ایمان عدل کے دیدہ ور قاضی علی کشور صحیف و قلم کے کجو ایک ایک مصر پر کنات قربان ہے ملت و علل کے سباب میں لئے لئے لا افور رحمان اللہ ہوا کی زیمانی خیل اور خیال انگیز بات کہ گھموش ہو جانے والے مفقر علی یدیم اور بیواؤں کے سر پرست علی مملک تشرافت کے تاجدار علی اقلی میں خلوص کے شہری یار علی کاروان سو دو اتقا کے سلار علی ولی الہی علی مقبول معبود علی سر خروع عالم جبرود علی حداقت علی سر تاج سعاد علی شہن شاہ سخاوت علی مالک شو علی کسے کہتے تاجدار شفاوت علی تاجدار شفاوت علی میں سمجھا نہیں سکا علی کسے کہتے ہے امام مطبی عطا علی اسلام کے نواب علی پشارت کے باب علی بلاگت کے چراب علی جوہر میں عمران علی جلال میں یزدان علی حکمت کے سلطان علی تقدیر خدا کے حاکم علی تعلیم شریعت کے عالم علی خلافت کے دائدار علی خدا بند عالم کے مفتار علی میں سمجھا نہیں سکا دل بر نور جنان علی رغبت حق کے آئین علی رسالت کے نگین علی زیبر سالحین علی زینت عرش کیسا کون علی سنائے کا تمہیں ایسا زینت عرش برین علی ساکی حرز برسر علی سخاوت کے سمندر علی شیعہ کے معظم پہ شبا علی شرابت کے باد چھا علی ظرف احقام شریعت علی ظہور احقام شراف علی آر فین کی مان فتق ناز علی آبدین کی عبادت کا راز علی غالب علی غیرت میں ابو طالب علی میں سمجھا نہیں سکا علی کسے کہتے ہے چند منٹ علی علی کی شدا آئے گی اس کے بار میں جانے لگا ہوں میں گھر ہوں کون علی علی ایمام علی احمد علی ایمان علی امین علی سردار علی 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 حق علی گفتار علی نسیر علی ناصر سننہ علی نسیر علی ناصر علی منصور علی مظفر علی غالم علی عزیز علی احسر علی لطیم علی خویر علی انور علی انوار علی سلی علی سالم علی مسلم علی قیم علی قسور علی سافر علی سوفی علی سفدر علی ترات علی نائم علی نائم علی نائم علی نائم علی منام علی سالک علی رہبر علی بقا علی بلا علی دوا علی شفا علی باتی علی 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 سرور علی دائن علی قائم علی سائم علی راحت علی رحمت علی جنت علی گوسر علی شا علی ماں علی را علی گوشہ علی دوشہ علی وشنی علی لنگر علی ازم علی جزم علی جان علی گوھر علی بہر بہر علی علی شاہ علی نور علی تیغ علی جہر علی مونس علی یونس علی حافظ علی ناصر علی لائک علی فائک علی عاشق علی مشروع علی صدا علی جدا علی نسیری کا خدا علی محمد وعالی محمد صلوات